مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین نے پینس سٹھ برس کے اپنے سفر میں معاشی میدان میں کام کیا تعلیمی میدان میں کام کیا اور سیاسی میدان میں بھی کام کیا اپنے دروازوں کو ہر مظلوم کے لئے کھولا رکھا دار السلام کے دروازے آج بھی ہر کسی کے لئے کھلے تھے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے بلا لحاظ و مذہب ہر فریادی اپنے فریاد کو لے کر آ سکتا ہے دار السلام میں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو چاہے وہ برہمن ہو چاہے وہ دلت ہو چاہے وہ اسٹی ہو چاہے وہ بی سی ہو کوئی بھی ہو اللہ کو ماننے والے کے لئے بھی دروازے کھلے ہیں تو بھگوان کو ماننے والے کے لئے بھی دروازے کھلے ہیں تو گوڈ کو ماننے والے کے لئے بھی دروازے کھلے ہیں تو اگر کوئی اللہ بھگوان گاڈ کو نہیں مانتا ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں ہم ہر فریادی ہر مظلوم کی آواز کو سنتے ہیں اور اس مظلوم کی فریاد کوئی نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ہمارے جانب سے جو ممکن مدد ہو سکتی ہے ہم کرتے رہے ہیں موسیقی